السلام علیکم ملینے رو میں ہوں عزت چاہیوالا میں ایک سفر پہ ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو فائنانچلی ایڈوکیٹ کرنا ہے تین مارکٹ کے بارے میں بٹکوین یعنی کرپٹو کرنسی جو ویڈیو آپ آج دیکھ رہے ہیں دوسرا فور ایکس مارکٹ تیسری چیز شیرز والی شیر ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گا اور دکھاؤں گا آسان لفظوں میں کہ بٹکوین کیسے خریدی جاتی ہے ایکسچینج کیا ہوتی ہے آپ بقاعدہ دیکھیں گے مجھے بٹکوین خریدتے ہوئے پھر اس کو بیچتے ہوئے وغیرہ وغیرہ ایکسچینجز کا چھلکا بھلکا آپ کو ٹور کروا دوں گا تاکہ کل کو آپ کو کوئی پونتھلا نہ سکے آپ کو لونہ بنا سکے اور آپ کو کم ایڈوکیٹڈ اس سنسلے میں نہ سمجھے کیونکہ پاکستان میں ہمارے بہت زیادہ فراڈز ہوتے ہیں لا علمی کی وجہ سے یہ چیزیں ہمیں کالج یونیورسٹی سکول نہیں سکھاتا نا وہ سکھائیں گے لہٰذا میرے بھی فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو سکھاؤں دنیا جی اور جی میں آپ کو بٹکوین میں آپ کی انویسمنٹ کر کے دیتا ہوں انویسمنٹ لفز ہر جگہ پہ پھنگا جاتا ہوں شیئر ٹریڈنگ بھی میں بڑا پھنے ہان بان گیا ہوں یہ چاند چیزیں آپ دیکھیں گے you will be educated فور ایکس مارکٹ کی بھی بات کرتے ہیں فور ایکس میں انویسمنٹ کریں اور میرے سے کچھ نہ سکھیں ایک بات آپ نے میرے سے ضرور سکھنی ہے آپ کے پیسے کی آپ سے زیادہ کسی کو قدر نہیں ہونی انہوں نے آپ سے پیسہ لینا اور سارا میں کھلا کہہ دیتا ہوں سو فیصد فراد ہے میں نے کہہ دیا سو فیصد یہ فرادی ہیں کسی کو آپ نے پیسے نہیں دینے بس اوکے آپ نے بس یہ تین ویڈیو دیکھنے ایجوکیٹر ہونا اور پھر بات رہ جاتی ہے کہ کیا آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بٹکوئن میں ٹریڈنگ کریں آپ لیں میں بلکل نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو صرف اور صرف ایجوکیٹ کر رہا ہوں پاکستان میں سنے کہ بٹکوئن بین ہے کرپٹو کرنسی بین ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان یہ غریب ملک ہے جب تک آپ لوگ بزنس نہیں کریں گے جب تک آپ فورن کرنسی لائیں گے نہیں اس وقت پاکستان نے غریب ہی رہنے ہمارا کلچر ہی نہیں ہے بزنس کا ہم لٹھے رٹے کے پیچھے پاگے رہتے ہیں نہ ہم اپنے کام آتے ہیں نہ کسی کے سو اس وقت تک پاکستان نے بین ہی لگائی رکھنی ہے کیوں؟ بٹکوئن ڈالرز میں آتی ہے ڈالر فورن کرنسی ہے اور پاکستان ہی چاہتا کہ ہماری جو فورن کرنسی ہے باہر جائیں کیونکہ ہماری وام عجیب سی ہے ہم نے کہنا جی انویسمنٹ اور بڑے بڑے لفظ استعمال کرنے اور سب نے اس پر ٹوٹ پڑنا اور انہوں نے بینک کی ہوئی ہے یہ کرنسی یہ بات کی بات ہے کہ ان کو خود سمجھ نہیں ہے کہ کرپٹو کرنسی ہوتی کیا اور اس کے فائدے کیا دنیا کو اور جس کو پتا نہیں کہ بٹکوئن کیا ہوتی ہے میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو بٹکوئن ایک دیجٹل کیش ہے دیجٹل یعنی کہ عام جو کرنسی ہوتی ہے ڈالر روپے یین پاؤنڈ اس کے نوٹ بھی ہوتے ہیں سکھے بھی ہوتے ہیں پھر آپ پوچھتے ہوں کہ دیجٹل کیش کیا ہوتی ہے آپ اپنے بینک کے جا کے فیزیکلی بقاعدہ دو لاکھ کے نوٹ اٹھا کے میرے گارتوں نہیں لے کے آئیں گے یہ میرے آفیس یا کوئی بھی اپنے چیز لینی ہو آپ جائیں گے بینک کے پاس یا بینک کے پاس آپ جائیں گے ہی نہیں آپ سیدھے اپنی ویب سائٹ پہ جائیں گے لاغ ان کریں گے بینک کی یا اپنی بینکنگ ایپ پہ جائیں گے وہاں پہ آپ میرا جو بینک کاؤنٹ ہے وہ ڈالیں گے اور پیسے میری اکاؤنٹ میں پہنچائیں گے میرے دو لاکھ اوپر چلے جائیں گے آپ کے دو لاکھ کم ہو جائیں گے آپ نے ڈیجٹلی پیسے بیج دی بیٹکوین کو بھی ایسی استعمال کیا جاتا ہے آپ جاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ دو لاکھ کی جگہ نہ مجھے نہ 0.3 بیٹکوین آپ بیج لیں ٹھیک تو آپ بھی جائیں گے وہاں پہ یعنی ایک دسوان حصہ بیج لیں فرض کریے آپ جائیں گے وہاں پہ کہیں گے جی ازاد بھائی کہ یہ والٹ ہے والٹ وہ چیز ہوتی ہے جو عام دنیا میں ہمیں بینک اکاؤنٹ کو بولتے ہیں تو وہاں پہ والٹ اس کو کہلایا جاتا ہے میرا والٹ اٹریس ہوگا بیچ میں ڈالیں گے بٹن دبائیں گے پوچھے گا جی بیجنے ہیں ہاں بیجنے ہیں پیسے میرے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے آپ کے وہاں پہ کم ہو جائے گی بیٹکوین میری بڑھ جائے گی بیٹکوین ہوئی یا کوئی بھی ڈیجٹل کرنسی ہو گئی اور ایک اور چیز جو آپ کو بیٹکوین کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ بیٹکوین کا کوئی مالک نہیں ہے فرزن یو ایس ڈالر امریکہ کا ہے پی ک آر پاکستان کا ہے درہم یو ای درہم یو ای کا ہے یین اپنا جپان کا ہے وغیرہ 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 بیٹکوین ایک ملک کی ملکیت نہیں ہے ایک کمپنی کی ملکیت نہیں ہے اس کے سارے استعمال کرنے والے اس کے مالک ہیں ٹھیک ہے اس لئے یہ یونیک ہے اس لئے یہ ایک آئیڈیا ہے کونسپٹ ہے جس طرح سونے کا کوئی مالک نہیں ہے یہ ڈیجٹل سونا ہے انٹرنیٹ کا سونا ہے بٹ آئی میرے آفیس اور وہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہوتی کیا ہے زیادہ زیادہ آپ کے دس منٹول لگیں گے اور اس کے بعد آپ انتہائی ایجوکیٹر ہو جائیں گے آباؤٹ کرپٹو کرنسی انشاءاللہ اچھا ملین ایرو ایکچینجے بہت ساری ہیں اس کا نام بٹ فینیکس ہے آپ آتے ہو یہ ایک ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں ہم ڈینوں سے استعمال کرتے ہیں بس یہ ان کی سٹینڈرڈ سی ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ نے جا کے سائن اپ ہونا ہے جب سائن اپ ہوں گے تو وہ سٹینڈرڈ سے سوال آپ سے پوچھیں گے بیچ میں آپ کی آئیڈی و آئیڈی بھی مانگیں گے ٹھیک ہے میں لوگ ان کرتا ہوں لوگ ان کر لیا یہ ہمارا انٹرفیس ہے یہ بلیک ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر بلیک ہو بس ان کا ڈیزائن ایسا ہے وائٹ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ کئی چوئس ہوگی کچھ وائٹ ہوتے ہیں کچھ بلیک ہوتے ہیں اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں بیٹی سی یو ایس ڈالر بیٹی سی سیمبل ہے جس طرح میں نے آپ کو شیرز کا بتایا ہر چیز کا سیمبل ہوتا ہے سونے کا کارٹن کا جس طرح بھی ہے جو بھی چیز ہے اس کا سیمبل ہوتا ہے اس کا بیٹی سی ہے اور یو ایس ڈی تو آپ کو پتا ہے ڈالر ہے ٹھیک ہے تو یہ بتا رہے ہیں ابھی کیا بتا رہے ہیں منٹ کی چارٹ چل رہی ہے اس میں بھی پانچ منٹ ہیں آپ کو شیرز کا سکھایا پندر منٹ کا بھی ہے یہ آپ پیچھے جا سکتے ہو کون سی تاریخ ہو تیرہ اپریل کو یہ کہاں پہ پہ پہنچ ہوئی تھی آپ پہ پہنچ ہوئی تھی چھہزار پانچ سو کے قریب پہنچ ہوئی تھی سولہ اپریل کو یہ پہنچ ہوئی تھی سارے چھے کے قریب پہنچ ہوئی تھی یہ چھہزار چھے سو کے قریب ہے آج کہاں پہ ہے آج یہ رائٹ نا آپ کو لائف بتا رہی ہے کہ سات ہزار ایک سو ڈالر کی اپنا بیٹ کوئن ہے ٹھیک ہے ہم زوم ان کرنے کے لیے ایک منٹ پہ چلے جاتے ہیں تو بل کو لہن بتا دے گا کہ ابھی بریک آٹ ہوئی اور پھر مارکٹ گر گئی ہے سو یہ ایسی سٹینڈر سی سکرین لگتی ہے نیچے اس کے کیا ہو رہا ہوگا یہ جو ابھی اوڈرز یہ تو میرے ہیں چلیے جو ہم نے ایکسیکیوٹ کی ہیں ان کو رہنے دیتے ہیں ہماری ہسٹری کو چھوڑیے کیونکہ یہ ہمارا ایک ٹریڈنگ اکاونٹ ہے ٹھیک ہے سو ہمارا اکاونٹ بیلنس کیا ہے اتنی ہمارے پاس بی ٹی سی ہے یہ ہماری یو ایس ڈالرز ہیں آپ کو کیا جائے آپ کو جب اکاونٹ آپ کسی کے بندے کے پاس ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا تو ہمیں کیا چاہیے ہمیں اس کو فنڈ کرنا ہے ہمیں اس میں پیسے ڈالنے ہیں والٹ میں گئے ڈپوزٹ میں گئے ڈپوزٹ میں ہم نے پیمنٹس کارڈ چنا اور پھر کلک کیا اور کہا جی ہم نے فرض کریا آپ نے سو ڈالر دس ہزار روپے کے دس ہزار روپے تقریبن پچھتر ڈالر بنتے ہیں آج کال یہ دس ہزار کی آپ نے بیٹکوئن خرید نی ہے جس طرح آپ ڈالر ہی سکتے ہو دوسری کرنسیز خرید سکتے ہو اس طرح آپ نے بیٹکوئن خرید لی یہ شاید ایک دو پرسنٹ آپ سے کاٹیں گے کیونکہ کریڈٹ کارڈ پروسیسنگ جو ہوتی ہے ہمیشہ کچھ نہ کچھ کاٹتی ہے واپس ٹریڈنگ پہ چلتے ہیں ٹھیک فرض کریے جب آپ کے پیسے آگئے تو یہاں پہ لکھا ہوگا کہ جب آپ کتنے پیسے آگئے ہیں میں آپ کو خریدنے کا بتاتا ہوں بگز اوویسی میں آپ کو ایڈوکیٹ کر رہا ہوں اوڈر فورم بوت قسم کے ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ دو موسٹ کومن بتا دیتا ہوں مارکٹ ہوتا ہے کہ آپ ابھی جو قیمت چل رہی ہے یہاں پہ جو قیمت چل رہی ہے وہی آپ کو آپ کو ملے گی لیمٹ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہو نہیں جب قیمت یہاں پہ آئی اگر یہاں پہ آئی تو خریدنا یہاں پہ سیل کا ہوگا خریدنا جہاں پہ بھی آپ نے ہے فیوچر میں آپ اس کو بتائیں گے کہ میں تب خریدوں گا جب قیمت وہاں پہ گری ٹریڈرز یہ استعمال کرتے ہیں میں کہتا ہوں مارکٹ مارکٹ میں مجھے کیا چاہیے ہم نا زیرو شارعہ زیرو آن ایک ہزاروہ حصہ بیٹکوئن کا خریدتے ہیں ستر ڈالر کا بنتا ہے ٹھیک ہم کہتے ہیں جی ایکچینج بائی میں نے دبا دیا اچھا جی کیونکہ مارکٹ اوڈر تھا یک دم ایکزیکیوٹڈ ہو گئے یک دم ہمارے اکاؤنٹ سے ستر چلا گیا اور شاید یہ مجھے پہلے آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ ایک اشارعہ ایک ونجہ تھی لیکن اب ایک ایکسٹرا ہنسا یہاں پہ آگیا اوڈر ہمارا کدھر گیا یہ آپ نے ابھی خریدی ہے ٹاپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایکزیکیوٹڈ بھی ہو گیا اور ہمارے آگئے ہیں اب آپ کے پاس بیٹکوئن ہے آپ وہ بیٹکوئن کہیں بھی ہرچ سکتے ہو یہ دیکھو کتنی جلدی سے گر رہی ہے اگر میں دو چار سیکنڈ سبر کر جاتا مجھے دو چار روپے سستی اور مل جاتی کافی روپے سستی مل جاتی لیکن this is the nature of کرپٹو کرنسی جتنے زیادہ لوگ اس کو استعمال کریں گے اتنی یہ عام ہوتی جائے گی اتنی یہ سٹیبلائزد ہوتی جائے گی اس کی جو پرائس ہے اگر آپ دیکھو دیکھیں سرری دیکھو دیکھو دیکھیں یہ کب آج کیا طریقہ ہے اچھا میں یہ فیلمنگ کر رہا ہوں سترہ اٹھارہ طریقہ ٹھیک ہے سو یکن تنک کہ سترہ اٹھارہ کی شام کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس دن پہلے یہ چھوٹر سو پہ تھی پھر ٹھیک اور آرمس آٹھ دن کے بعد یہ ہزار روپے نیچے ہزار ڈالر نیچے گری which is roughly you could say کہ دس پندرہ پرسنٹ نیچے گر چکی تھی so this is a very unstable کرنسی بٹکوئن کو میں بیس ہزار پہ بھی جاتے ہوئے دیکھ چکا ہوں اور میری خوش میں کیونکہ میں نے سب ون تھاؤزن کی لی تھی یعنی ہزار ڈالر سے کام لی تھی جب میں نے اس میں اوریجنل اپنے پیسے ڈیورس صفائی کیے تھے یعنی میں نے اپنی ڈالر رکھے ہوئے ہیں میں نے یورو رکھے ہوئے ہیں روپے رکھے ہوئے ہیں درہم رکھے ہوئے تو میں نے کہا میں نے بٹکوئن بھی رکھنی ہے تو تب میں نے ہزار ڈالر سے یعنی آٹھ سو پچاس ڈالر کی خرید دی تھی مزید آپ کیا کر سکتے ہیں ظاہر ہے پیسے اپنے ویڈرو کر سکتے ہیں کسی کو بیج سکتے ہیں میں ویڈرو کرتا ہوں ٹھیک ہے ہم نے یہ جو ابھی کوئن خریدی ہے یہ ہم نہ کسی کو بیج رہے ہیں فرزن تو یہ تو بتا رہا ہے کہ آپ ویڈرو کر سکتے ہو یوروز اس کے بدلے لے سکتے ہو یین لے سکتے ہو کیا کہتے ہیں چائنی کرنسی لے سکتے ہو پاؤنٹ سرلنگ یوکے وغیرہ وغیرہ لے سکتے ہو ہمیں اس سے کیا کرنا ہے ہمیں اس کو بیجنا ہے کسی اور بندے کو ٹھیک ہے that's a lot of other stuff والٹس میں چلتے ہیں یہ اندرونے ڈپاؤزٹ ہے اور یہ باہرونہ ڈپاؤزٹ ہے ہم نے باہر والا ڈپاؤزٹ کرنا ہے اچھے کوئی نوٹ نہیں ہے اس کو کہہ دیتے ہیں میکنگ ویڈیو آپ نے کیوں پیسے بیجے تھے میکنگ ویڈیو اوکے تو آئیم انڈرسٹوڈ یہ اس کی فیس ہے اور یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے فیس کہاں سے دینی ہے میں کہتا ہوں یہ ایکسچینج والے والٹس ہے ٹھیک ہے وہاں سے آپ نے یہ فیس نکالنی ہے ٹھیک یہاں پہ ہم نے پتہ ڈالنا ہے ڈریس ڈالنا ہے کہ ہم کہاں پہ بیج رہے ہیں سو اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو اگلے بندے کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پاس اس کا جو کاؤنٹ ہے کدھر ہے ہماری یہ ایک اور ہے کاؤنٹ فرض کہ جی یہ پڑونی ایکس پہ ہے اب دیکھ لیں ان کا سارا سسٹم وائٹ ہے اوکے یہ لائیو آپ کو بتا رہے نیچے کونسی جو کرنسی رائٹ ناؤ آپس میں کیا ریٹ ہیں جو بکری ہیں خریدی جا رہی ہیں ریپل صرف ریپل کی بات کر رہا ہوں ریپل کم ایک ویڈیو بناوں گا ریپل is a very amazing product بہت بہترین ہے یہ پاکستان کے لئے very good news ہے اوکے اس کا میں ویڈیو الیدہ بنا دوں گا آپ کے لئے اب والٹ میں جائیں گے جہا پہ آپ کی کوئنس رہتی ہیں اس کو والٹ بولا جاتا ہے والٹ is basically بٹوا اس کو انگریز اتنی نہیں آتی یہ ہمارا بیلنس ہے پھر بتا رہا آپ کی کیا ہے جی آپ کی ایتھریم ہے آپ کی لائٹ کوئنس جو بھی آپ کے پاس ہے ہمارے پاس بٹ کوئنس اس میں کتنی ہے تین اشاریہ صفر صفر آٹھ اوکے اس میں ہم نے بیجنی ہے سو ڈیپوزٹ کلک کیا تو یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آج کل والٹ اور یہ جو بیجنے والا سسٹم بہت عام ہو چکا ہے تو کیو آر کوڈ بھی آپ کے پاس لیکن یہ ہمارا جو نا یہ ہمارا اڈریس کلاتا ہے یہ ہمارا والٹ کہلاتا ہے یہ اس کو والٹ کا اڈریس بولتے ہیں یہ میں نے کوپی کر دیا اور پھر واپس چلتے ہیں یہاں پہ اور پیسٹ کر دیتے ہیں اچھا جی ہم نے بیجنا کتنا ہے ہم نے 0.01 بیجنا ہے ٹھیک وہ ہمیں بتا رہے کہ یہ ستر ڈالر کے برابر بنتا ہے آپ کنفرم کار رہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نو پرابلم ہم نے یہ بیجنی ہے میں نے ریکویسٹ ویڈرول کر دیا اب یہ آپ کو وہ گوگل اوثنٹیکیٹنگ کوڈ مانگ رہا ہے جو آپ کے فون پہ ہوگا this is double سیکیورٹی تاکہ آپ کے پیسے کو چورانا سکے یہ اڈیشنل سی ایک سوفٹوئر ہے گوگل اوثنٹیکیٹر بڑی زبرداست ہے ایک ایس ایم ایس ہوتا ہے جو آپ کے فون پہ آتا ہے یہ بھی اسی قسم کی چیز ہے یہ کوڈ میرے فون پہ آئے میں بھی نکال کے اس میں ڈالتا ہوں اچھا کوڈ ہے 552573 یہ ہر 30 سیکنڈ 60 سیکنڈ کے بعد بدلتا رہتا ہے اوکے جی یہ بتا رہا ہے جی ٹیمپر پروف کنفرمیشن ویڈرول آپ نے یہ کیا اس اڈریس پہ کیا بہترین کنفرمیشن یہاں پہ آپ کنفرمیشن یہ لکھ دیجئے یہاں پہ 701 اگن ہیکنگ سے سپووفنگ سے آپ کو بچا رہا ہے زیادہ ڈرتے نہیں ہیں ہیکنگ سے بر جسٹ یہ ایکسٹر ایکسس سیکیورٹی کر رہے کیونکہ کال آپ ان کو ذمہ دار نہ رکھیں کنفرمیشن یہ جی چلا گیا چکر ایمیل ایک اور اس پہ سیکیورٹی والا اب مجھے ایمیل بیجا گیا ہے میں وہ ایمیل کلک کروں گا تو یہ آگے پیسے بیجے گا اوکے سو اس کو اوکے کرتے ہیں ایمیل اچھا یہ لنک آگئی ملین ایرو آپ کے ایمیل پہ آپ نے اس کو اپروف یا کینسل ویڈرول ہم نے اپروف کرنا ہے بتا رہا ہے جی یہ وجہ تھی میک ویڈیو امانٹ ہم کتنی بیجے ہیں ہم نے 0.1 بیجا تھا لیکن یاد رکھیں اس میں چوتھائی 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 سائنہ نے نکالا ہے یعنی صرف یہ آگے پہنچے گی اگلے والٹ کو یہ ایڈریس تھا یہ تاریخ تھی اٹھارہ صبح ہو چکی ہے بیجنا ہے کے نہیں یس ہم نے بیجنا ہے جی اپروف دبا دیں اب یہ تو چھوٹی سی امانٹ ہے لیکن اس سے بڑی ہوتی تو اتنی زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے ویڈرول اپروف چیک یو ایمیل ایڈریس اور ویڈرول ٹائمز اسٹیمیٹڈ آپ کو بتا دے گا اب بیٹکوئن کیونکہ اس کرپٹو کرنسی یہ نیٹورک کے تھو جائے گی ویرفائی ہوگی ڈیفرن نوٹس کے پاس جائے گی بٹ تھوڑے رسے کے بعد یہاں پہ پہ پہنچ جائے گی ہم کہاں پہ تھے سوڑے ہیر آہ تین صفر صفر ایٹ سکس اوکے سو ہم نے پیج کو ریفریش کرنا ہے اچھا ملی نیرو آدھا گھنڈہ آرام سے آدھا گھنڈہ 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 سوڑ آگیا سو سمجھ لئے آدھے گھنڈے کے بعد یہ آیا ہے میں نے آپ کو کہا تھا XRP کی بات کی تھی اس اکاونٹ میں XRP ہے کے نہیں ریپل کی بات کی تھی وہ آپ کو سمجھاؤں گا دیفرنٹ ویڈیو کے وہ کیوں بہترین ہے کیونکہ وہ فٹ آ فٹ انسٹنٹ ٹینیس ہوتی ہے اور بڑے اماؤنٹس و منی کو ٹرانسفر کرنے کے لئے ہوتی ہے لیکن اینیوے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 0.0940 نو نو اٹھارا ہو گیا اوکے کوئن ہماری یہاں پہ اس میں آگئی اکاونٹ میں اس بٹوے میں آگئی جو ہم مرضی کریں یہ ہوتی ہے کرپٹو کرنسی میں آپ کو جانے سے پہلے اچھا ایک تو یہ تھا آن لائن والٹ ہے یہ میں نے ایکسچینج کے اندر رکھے ہوں پیسے یہ ایکسچینج ڈوب جاتی ہے باغ جاتی ہے یہ ہتم ہو گئی کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی ریگلیٹر نہیں ہے بائی اینی بڈی یہ آپ کی رسک ہے یہی کوئن آپ اپنے ڈیسٹاپ پہ اپنے موبائل پہ اپنے کولڈ والٹ ایک ہارڈ ڈرائیو سا ملتا ہے فیزیکل فون جتنا ہوتا ہے چھوٹا بھی ہے بڑا بھی ہے ملتا ہے آپ اس میں رکھ سکتے ہیں لیکن اس میں کیا کہ آپ کا فون غائب ہو گیا آپ کا لپٹوپ ٹوٹ گیا کچھ ہو گیا وہ آپ کو دکھاتا ہوں کرپٹو کمپیر ڈاٹ کم کرپٹو کمپیر پہ آپ کو کیا دکھائی دے گا آپ کو کوئن دکھائی دیں گی مارکٹ کا لیڈر کوئن ہے بائی مارکٹ کیپ ہماری بٹکوئن ہوگی یہ اس کی فیلحال رائٹ ناو کیمت کیا ہے یہ پچھلے چوہبیس کنٹو میں اس میں کیا فرق پر ہے اوپر گئی ہے نیچے گئی ہے تقریبا برابر رہی ہے ایتھیریم یہ بھی ایک کام کی کوئن ہے بیسکلی اگر کام کی دیکھو نا زندگی میں جو کام آنے والی چیزیں ہیں ایکس آرپی ایتھیریم اور یہ باقی سب کہیں گے کہ اس کا اس کا اس کا ہے باقی مسخے ہیں کہنے کو تو اب ہزاروں کوئنیں ہو گئی ہیں تو ہنڈرڈ ٹونٹی نائن ہنڈرڈ تھرٹی بلین اس کی مارکٹ کیپ ہے یہ ایکس آرپی ہے جس کی میں اگلا ویڈیو بناوں گا اس کے لئے میں کسی اور پہ ویڈیو نہیں بناوں گا کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بیٹ کوئن کے اندر چلتے ہیں یہاں پہ کلک کیا ایو ایس ڈالر پہ کلک کرتے ہیں یہ آپ کو تھوڑی ہسٹارک ڈیٹا بتا رہی ہے آپ کو کسی اس میں کوئی لاغ ان کی ضرورت نہیں ہے تین مہینے بینہ لاغ ان کے دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے کہ کہاں تھی مارکٹ اور کہاں پہ ہے اس کی قیمت ایک اور چیز جو آپ کو دیکھنی ہے اس مارکٹس یہ مارکٹس ہیں یا ایکسچینج جس کو میں نے کہا تھا تو اگر جس چینرلی کیونکہ میں آپ کو ایڈیوکیٹ کر رہا ہوں یہ کتے ہی نہیں کہہ رہا کہ آپ لو نہ لو but my com is to educate you فینانچل ایڈیوکیشن آپ کو دے رہا ہوں تو اس میں بھی میرا والٹ ہے اس میں بھی میرا والٹ ہے اس میں بھی یہ تو آپ نے دیکھ لی ویڈفین ایکس کوئن بیس میں تو ہے بس مختب مختب میں بس جو بھی ہمارے ایڈیوکیشن میرے ایڈیوکیشن ہیں میرے ایڈیوکیشن ہیں آپ کو ایڈیوکیشن کر دیا شام صبح جو جس موقع پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوتا چائے والا میں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو ملیں گا اپنا ہیار رکھے گا پاکستانیز جو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں اللہ کرے آپ کو اور علم ملے مجھے کسی نے کہا ہے ابھی کہ ازاد بھائی پلیز آپ یہ نہ کہیں کہ سکول انٹرمیڈیئر تک ایڈیوکیشن ہونا چاہیے میں کہتا ہوں ایڈیوکیشن آخری دم تک ہونا چاہیے آپ کے مرنے تک ہونا چاہیے مرنے والے دن تک ہونا چاہیے لیکن جو رٹا ہے وہ سکول پر ہی ہتم کرنا ہے ہم نے پاکستان زندہ بات اور بیٹھے آپ آپ جواب جمالے ویڈیوکو سلام علیکم بعد حد وقت سکتہ اسی نگا سکتہ 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 سکتہ